بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ایسپائرنٹس سی ایس ایس ٹوینٹی نائنٹین پاکستان افیرز قویشنیٹ ایفیشنٹ یوز آف نیچرل رسورسیز کین میک پاکستانا پراسپیرس نیشن ڈسکس ان دا لائٹ آف پریزنٹ سیچویشن آف پاکستان سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو قدرتی وسائل اگر ان کا بہترین استعمال کیا جا سکے تو پاکستانی خوشحال قوم بن سکتا ہے تو اب آپ نے اس کو کرنٹ سیچویشن میں دیکھنا ہے ابھی کرنٹ سیچویشن میں ہم اسے دیکھیں گے چلتے ہیں آنسر کی طرف پہلا یہ انٹرودکشن کا پورشن ہے پاکستانی is blessed with abundant natural resources including fertile land, minerals, forests and water sources پاکستان کو اللہ پاک نے بہت سارے اس پر رحمت کی ہے اس میں قدرتی وسائل بڑے پڑے ہیں اس کی جو ہے وہ fertile land ہے اس کے منرلز ہیں جنگلات ہیں پانی کے خائر ہیں اس کے اندر however the inefficient use of these resources has prevented پاکستان from realizing its potential and becoming a prosperous nation تاہم ان وسائل قدرتی وسائل کا جو ہے نا وہ inefficient استعمال کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اپنے اصل جو potential ان سے جو benefits لے سکتا ہے ایک اشحال ملک بننے کے لیے اس میں ناکام رہا ہے in the present situation of پاکستان there is a need to focus on efficient use of natural sources to achieve sustainable economic growth and development مجودہ حالات میں پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان قدرتی وسائل کا بہتر سے بہتر جو ہے استعمال کریں تاکہ sustainable economic growth or development ہو one of the significant challenges facing پاکستان is the inefficient use of its agriculture land despite having fertile land پاکستان has a low yield per hectare compared to other countries this is due to a lack of modern technology and practices inadequate irrigation systems and poor soil quality to address these پاکستان needs to invest in modernizing its agriculture sector improving irrigation systems and providing farmers with access to advanced farming practices and technology بہت سارے challenges جو ہیں ان میں ایک سب سے اہم جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو کاشتکاری کی زمین ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ہو پاتا چونکہ اس کے پاس بہت ہی اچھی زمین ہے پھر بھی یہاں پر پر جو ہیکٹر ہے اس کا جو پیداوار ہے وہ دوسرے ملکوں سے کام ہے اس کی جو مین وجہ ہے وہ میڈرن ٹکنالوجی اور اس کی پریکٹسیز نہ ہونا جو ہنا وہ جدید نہری نظام کی کاپسنس ہے اور جو ہماری سوائل کوالٹی ہے جو زمین کی کوالٹی بہت اچھی ہے اس کو ہم نے جو مین میڈ مسٹیک سے جو ہنا ایکسپلوئٹ کر دیا ہے تو ان سب کو ہم جو ہے مطلب گورنمنٹ اور پاکستان کو چاہیے کہ یہاں پر انویسٹ کریں موڈرن اگری کلچرز اگری کلچر میں موڈرن مشینری کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو ہے نا وہ ایریگیشن کا انظام جو ہے وہ موڈرن لائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان فارمرز کو ایکسیس دی جانے چاہیے فینینشل ایکسیس دینے چاہیے اس کے علاوہ جو انسٹیٹوشنس ریلیونٹ ٹو اگری کلچر ہیں وہاں پر بھی آسانی سے ان کو جو ہے نا فرٹیلائزرز خاد وغیرہ سب کچھ ملے اور ٹکنالوجی کا بھی استعمال کیا جانا چاہیے یہ ریلیٹڈ آرٹیکلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک نیچرل رسورس پاکستان پاکستان جو پاکستان کے پاس بہت سارے مینرلز ہیں جو جیسے آپ کیا سکتے ہیں کول ہے گیس ہے اور بھی بہت سارے مینرلز ہیں پاکستان کے پاس سالٹ ہے پاکستانیز ہومتو واسٹ مینرلز سچ از کپر گولڈ ہو سکتا ہے جو پاکستان جو پاکستان اجلو طور پاکستان سکتا ہے دوسرا جو بڑا فلاح ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو قدرتی اللہ پاک نے منرلز دیئے ہوئے ہیں وہ ان کا اچھا استعمال نہیں پاکستان کر پا رہا ہے کیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس مولین ٹکنالوجی نہیں ہے علاقے پاکستان کے پاس کوپر گولڈ کول اور بہت سارے قیمتی پتھر بھی وہ یہاں سے نکلتے ہیں لیکن ان کی جو ان کو اچھے طریقے سے ایفیشنٹلی ان کے ایکسپلیٹیشن نہیں ہوتی ان کا خراج نہیں ہوتا تو اس حویہ سے جوہنا بہت چھوٹے لیول پر لوگ کام کر رہے ہیں اپنے طور پر گورنمنٹ کی اتنی سپورٹ نہیں ہے اس کی وجہ سے موڈرن ٹکنالوجی کی ایبسنس ہے فنینشلی وہ اتنا فورڈ نہیں کر پاتے پاکستان اگر ان سب اس منرل ویلت کو دولت کو استعمال کرنا چاہے تو گورنمنٹ کو تکنالوجی سے مائننگ کر سکے پاکستان is also facing challenges in managing its water sources پاکستان کے پاس قدرتی جو پانی کے وسائل ہیں ان کا بھی اچھا استعمال نہیں پاکستان کر پا رہا the country has a limited amount of fresh water sources پہلے ہی محدود fresh water sources ہیں and increasing demand for water due to growing population and agriculture sector is leading to water security انسانوں اور agriculture زمین جو ہے اس کی جو ہے تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس وجہ سے پانی کی ضرورت جو ہے وہ اور پیش آ رہی ہے to address this پاکستان needs to invest in modernizing its water infrastructure improving water management practices and promoting water conservation اس مسئلے کھول کرنے کے لئے پاکستان کو چاہیے کہ وہ modern techniques لے water infrastructure کے لئے water management practices بہتر کرے اور water conserve پانی کو بچانے کے جو ہےنا policies لائی جائیں لوگ کے اندر یہ ایسے behaviors جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جا سکتے ہیں in conclusion the efficient use of natural resources can play a significant role in making pakistan a prosperous nation however this 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 will require significant investment in modernizing the agriculture and mining sectors improving water infrastructure and management practices and promote sustainable use of natural resources by doing so pakistan can achieve sustainable economic growth and development which will benefit its citizens and future generations آخر میں نتیجہ تن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے قدرتی وسائل کو efficient طریقے سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکے اور پاکستان ایک خوشحال قوم کے طور پر سامنے آئے تاہم یہ سب کرنے کے لئے پاکستان کو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ modernize کرے agriculture کو اور mineral sectors کو modernize کرے وہاں water infrastructure اور management practices بہتر کی جا سکیں سسٹینیبل use of natural resources کو پرموٹ کیا جائے اور یہ سب کرنے سے پاکستان جو ہے نا وہ سسٹینیبل اکنومی growth اور development اچیب کر سکتا ہے جو ultimately پاکستان کے شہریوں اور پاکستان کے مستقبل کی جو نسلیں ہیں ان کے لئے فیضہ سود مند رہے گا thank you for watching اللہ حافظ